اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ویورز پشاپ کا غیر ارادی طور پر اخراج ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی شخص نہ چاہتے ہوئے بھی پشاپ کر دے اس میں ہوتا یہ ہے کہ یورین کے انسفیکٹرز پر کنٹرول کھو چکا ہوتا ہے یعنی جو اس کے مسئلز ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں یہ مرد اور عورت دونوں کو متاثر کرتا ہے لیکن عام طور پر بوڑے بچے اور خواتین جنہیں پیریٹس کے دنوں میں پریشانی کا سامنا ہو یا ڈیلیوری کے بعد یا پہلے ان میں یہ پرولم زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ خاسنے چھیکنے سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ بچے جو رات کو بستر پشاپ کر دیتے ہیں تو ان میں بھی یہ بڑا کامن مسئلہ ہے پشاپ کنٹرول میں نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں جب پشاپ کی نالی بھڑ جاتی ہے تو بلیڈر سے ایک میسج آپ کے دماغ تک جاتا ہے اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی پرولم ہو جائے یا کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس طرح یہ پرولم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آسابی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ پرولم ہو سکتی ہے بچوں میں پیٹ کے کیڑے ہونا بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے اسٹریس بھی ایک ریزن ہے اس کے علاوہ خانستے چھیکتے ہستے اور وزش کرتے ہوئے اگر مسانے پر دباؤ پڑے تو اس وجہ سے پشاپ نکل جاتا ہے کیونکہ مسانہ کمزور ہوتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور یہ اضافی تناؤ جو ہوتا ہے پشاپ آنے کی وجہ بن سکتا ہے اگر اچانک یورین کی شدید خواہش ہو اور انسان اپنی خواہش پر کنٹرول نہ کر پائے تو اس کی وجہ کوئی انفیکشن بیماری یا ڈائیبیٹیز بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اوور فلو ہونے کی بات کریں جب مسانہ مکمل طور پر خاری نہ ہو تو بار بار پشاپ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے کوئی فنکشنل پرابلم ہو گئی ہو کسی قسم کی جسمانی یا ذہنی پرابلم ہو تو یہ بھی وجہ بن سکتی ہے اب ہم آپ سے اس کے ہوموپیتیک ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلی میڈیسن ہے سائنہ تھرٹی میں اگر بچہ بستہ پر سوتے پر پشاپ کرتا ہو اس کے پیٹ میں کیڑے ہو تو یہ دوائی صبح شام دو کترے ایک چمچ پانی میں دال کر بچے کو دیں اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا سیکنڈ میڈیسن ہے ایسیڈ بینزویکم تھرٹی اگر پشاپ میں سے بدبو آ رہی ہو جو دانکابلے برداش ہو تو اس کے لئے یہ موضوع دوا ہے اور پشاپ کنٹرول میں نہ رہتا ہو تو اس کے بھی دو دو کترے تھوڑے سے پانی مدار پر دن میں تین بار لے سکتے ہیں ویورس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ مالچ ہیلتھ میکزین کے ای میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے کا واتس ایپ نمبر اور شہر کا نام لکھے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مالچ ہیلتھ میکزین اپنے موبائل پر پڑھئی ہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے ویورس تھرڈ میڈیسن ہے اگر خواب میں پشاپ ہوتا ہوا نظر آئے لیکن حقیقت میں بیٹ پر بھی ہو جائے تو یہ کامن مسئلہ ہے خاص طور پر بچوں میں یہ بڑا کامن ہوتا ہے تو اس دوا کا استعمال کرنا چاہیے اسے کم از کم دس دن تک استعمال کریں اس سے بیدری پیدا ہو جائے گی اس کے بھی دو سے پانچ کترے تھوڑے سے پانی میں دال کرنا دن میں تین بار بچے کو استعمال کریں ایک اور میڈیسن ہے کاؤسٹیکم 200 میں یہ دوائی بوڑے افراد میں بھی کافی موضوع ہے اگر پشاپ بار بار آئے تو اس کو یوز کرنا چاہیے اس کے ہفتے میں ایک ڈوز دینا چاہیے اگر ساتھ میں مسانہ بھی کمزور ہو اور چھیکنے اور خاسنے سے یا اوچھی آواز یا ہسنے سے پشاپ نکل آئے تو ایسی صورت میں یہ دوائی کافی مفید ہے ویفرز فورت میڈیسن ہے سیلیشیر 200 اگر پشاپ دن میں زیادہ آتا ہے تو ہفتے میں ایک بار پانچ کترے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کریں تو ڈیرھ ماہ تک اس کو یوز کریں اس سے جلدی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ کالی فوسفوریکم 6X یہ ایک بائیو کیمک سالٹ ہے اسے بڑی عمر کے افراد کو دے سکتے ہیں اگر جن کو ساپیں ویکنیسز بھی ہوں اور آسابی کمزوری رہتی ہو غیر ارادی طور پر پشاپ نکل جاتا ہو اس میں یہ کافی اچھا رجل دیتی ہے اس کی بھی صبح شام چھے چھے گولیاں استعمال کریں اور اس کو تین سے چار ماہ یوز کریں یہ ایسا ٹونی بھی یوز ہوتی ہے ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں رائزت ضرور آگا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ